ایک اور دوا ہے جس میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر و غم اور ہر قسم کی آجزی اور سستی وغیرہ سے اللہ کی پناہ طلب کی ہے عن انس ابن مالک قال انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایاتیں فرماتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا کرتے تھے اس طرح سے آپ دعا کرتے تھے اللہم انی اعود بکا من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبت الرجال اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس حدیث کو امام البخاری نے اور اسی طرح سے امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اس حدیث میں اسی طرح سے بزدلی اور کنجوسی اور قرض کا بوجھ اور لوگوں کا غلبہ ان تمام چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے انسان فکر مند ہوتا ہے غمگین ہوتا ہے مستقبل کی فکر ہوتی ہے ماضی کے نقصان کا غم ہوتا ہے حال کا غم ہوتا ہے اسی طرح سے آجز انسان ہو جاتا ہے بعض اوقات کچھ کرنا چاہتا لیکن کر نہیں پاتا ہے کبھی کسل ہوتا ہے سستی ہوتی ہے کہ کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا ہے کبھی بزدلی ہوتی ہے کہ انسان کے پاس قوت نہیں ہوتی ہے یا حوصلہ نہیں ہوتا ہے کبھی وہ بخل میں مبتلا ہوتا ہے کہ مال کے اعتبار سے کنجوسی کرتا ہے جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ نہیں کرتا جبن میں جہاں قوت خرچ کرنا ہوا نہیں کرتا ہے بخل میں جہاں مال خرچ کرنا ہوا نہیں کرتا ہے وَضَلَعِ الدَّئِنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ اور مجبوری اور پریشانی انسان پر آتی ہے جب قرض کے بوشتلے دبا ہوتا ہے اور اسی طرح سے لوگوں کا تسلط اور لوگوں کا غلبہ لوگوں کا دبا اس کے اوپر ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہر قسم کے فکر و غم اور ہر قسم کی مجبوری اور مصیبت سے نجات کیلئے موسیقی